انہوں نے دیکھو میں نے اس سلسلے میں ایک سے ہمارے جو آر این بی کے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین چار بار میں نے ان سے بات کیا تھا کہ ہمارے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے پہلے پہلے انہوں نے بولا کہ نومبر دسومبر میں ایسا کیونکہ ٹھنڈ تھا تو اس پیچ پیچ لگانا تو پھر ابھی گورنپ انڈیا کے الیکشن کمیشن سے یہ پرمیشن لے کے ابھی پیچ لگا رہا ہے فاس فیس میں میں خود اس دن میں دیکھنے گیا تھا تو ایسے ملپ کام تھوڑا سا ملپ مجھے سسپیکٹری نہیں لگا کام پھر آج بھی میں گیا تھا وہاں پہ نہ ان کے جے ای تھے نہ ان کے ورک سکور ایزر تھے نہ ان کے اے ای آئے ہیں نہ اے ای ای آئے ہیں نہ ایکسین خود آیا ہے ہمارے جو ڈپارمنٹ میں ڈپارمنٹ ہے اسی کے لئے ان کو تھوڑا سا سپرائز کرنا چاہے ابھی میں نے دیکھا کہیں جگہ ٹھیک طرح سے کھوڑا ہے کئی جگہ نہیں کھوڑا ہے اور پولوشن کے لئے کتنا وہ ان کے پاس تو میرے خواہل میں سب جب وہ کام دیتے ہیں تو سپسپیکشن کے ساتھ دیتے ہیں وہ اس میں مجھے نہیں لگا سپسپیکشن پورا سپسپیکشن پر چل رہا ہے پھر میں نے اس میں ایسی صاحب سے بھی بات کیا پی وڈی کے وہ بھی دیکھنے گئے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں اچھیمی جنرل صاحب سے بات کروں گا اگر وہاں نہیں ہوتا تو میں سیکٹری ہمارے آرین بی سے بات کروں گا ایک یہ جو ملعب یہ فرس جو ہمارا ایمیجیٹ ٹرینمنٹ جس کو بولتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں دوسرا مجھے یہ کہتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں ہمارے ایکسین آرین بی بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک اچھا کمپرینسیو پروجیکٹ بنایا ہے لائٹ وغیرہ لگا کے دونوں سائٹ پر تو وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اس میں انشاءاللہ ابھی سال کے انڈنگ تک یا اس کے بعد یہ کام اس میں شروع ہو جائے گا بہت اچھا روڈ بنے گا ہسپتال تک اور آج کے ڈیر میں جو ابھی یہ کر رہے ہیں وہ ایمیجیر ریلیف جیسے ٹیمپریری آرینجمنٹ جس کو کہتے ہیں تو کم سے کم کھڑے بن ہو جائیں گے ابھی وہ لگا رہے ہیں آپ شاید وہاں سے آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کام چل رہے ہیں میں کم سے کم وہاں پہ آدھا گھنٹے سے زیادہ پونے گھنٹہ میں وہاں بیٹھا رہا تو انشاءاللہ میں کل یا پرسوں پھر جاؤں گا تو مجھے جو کام جہاں پہ سائٹسپیکٹری نہیں لگے گا میں اس پر کوشش کروں گا اس پر ہمارے سب کو آن بورڈ لے کے خاص کر جو ڈیپارٹمنٹ جس میں انوال رہے ہیں